معاشرہ معیشت میڈیا مزحل کورما مزحل اسلام علیکم چینل ایم فائف سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے جناب محرم سے پہلے ہم میجر گورو آریہ کی حوالے سے جو کلپس کرتے رہے ہیں اور لاس جو کیا تھا وہ سیما حیدر پر وہ جو لڑکی عورت ایک تماشا بنی ہوئی چار بچوں کی ماں بچوں کی ماں کو شرم ختم ہو رہی ہے چاہے وہ ہندوستانی ہے چاہے وہ پاکستانی ہے جس میں ہمارے سابقہ پرائم منسٹر صاحب کی بیگم پنکی پیرنی اپنے جوان بچوں نواسوں کو چھوڑ کر جو حرکت انہوں نے کی تو اس سے لوگ جو ہے ترغیب دیا دی جا رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ بس عورتی رہے نہ وہ ماں بنے نہ وہ بیوی بنے نہ وہ بہن بنے اور ہر قسم کی بہودگی وہ کر سکتی ہے بہرحال میڈر گورو آریہ کے جو کلپس تھے اس کے حوالے سے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جو کومنٹس آئے ہیں وہ میڈر گورو آریہ کے لوگوں کے نہیں ہے کچھ اس میں وہ بھی ہے فنکار جو پاکستانی ہے اور حسد اور جلن میں بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو یوٹیوب تو کہتا ہے یہ کہ جو نامناسب کومنٹس ہیں ان کو وہ ڈیلیٹ کر دے گا لیکن ایسا ہوا نہیں مجھے کوئی چیز اس میں نامناسب اس حد تک تو نہیں لگی ورنہ عام خواتین کو اس طرح کی چیزیں بری لگ جاتی ہیں لیکن مجھے کسی نے ایک کومنٹ کیا جو پتہ نہیں کوئی میرے دوست ہیں یا میری محبت میں کیا ہے ایک پاکستانی ایک ماں اور بہن کی محبت میں انہوں نے بات کی اور انہوں نے بڑا برا لفظ استعمال کیا تو میں اپنے ان بھائی سے کہنا چاہتی ہوں جنہوں نے کومنٹس میرے حق میں دیا بے شک میرے حق میں دیں جو آپ کو مناسب لگیا آپ کو کریں لیکن ڈکشنز جو ہیں وہ اس طرح کی استعمال نہ کریں کہ میجر گورو آریہ کی ناجائز اولادیں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ موجود ہیں یہ لفظ استعمال نہ کریں چونکہ ہمیں ان کے برابر نہیں آنا ہے ظاہر ہے کہ خود میجر گورو آریہ نے تو نہیں کیا یہ کومنٹس نہ ہی وہ اتنا انہوں نے توجہ دی ہوگی اس کی حیثیتی کیا ہے جو میرا کلپ ہیں کی ویورس ریپیٹ نہیں کم ہے البتہ یہ جو میرے حاصدین ہیں ان کو یہ بات بہت کھل رہی ہے کہ انہوں نے آج تک گورو آریہ کو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میرے سٹری میڈیا سے بھی اور سوشل میڈیا سے بھی ایک آرزو کازمی بھی ہے خاتون میں دیکھتی ہوں اور بھی کافی لوگ ہیں جو میجر گورو آریہ کی بہت پین ہے تو ان کو کچھ چیزیں جو ہیں بہت بری لگی ہیں تو میں جن صاحب نے میرے حق میں بھیجا ہے اس میں جو ڈکشن استعمال کی ہے وہ مجھے پسند نہیں آئی چکہ ہمیں ان کے برابر نہیں آنا ہے پہلی بات میرے بھائی اس سلسلے میں یہ ایک گزارش کرنی تھی کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہماری گالیوں تک کے مستحق نہیں ہوتے اس لئے ان کو اتنی اہمیت دینا اگر ان کو اتنی اہمیت دینی ہوتی تو ہماری اپنی جو ایجنسیز ہیں ہماری سکیبرشمنٹ ہیں وہ بھی پڑھے لوگوں کو ہائر کر کے اور وہ ان کو گالن ملوچ کرا سکتی تھی لیکن ایسا کسی نے نہیں کیا تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی اخلاق سے جیسے ابھی ہم نے محرم میں انقلابِ حسین میں ہم نے کیا بتایا کہ ہمیں دشمن کے اخلاق اور دشمن کی زلالتوں کے برابر نہیں آنا ہے ہمیں اپنے راستے پر رہنا ہے اور اسی سے انقلاب آئے گا میڈیا میں کی ہاں یہ ہمیں معلوم ہے کہ پرسنل جیلیسیز نہیں ہے اور زیادہ تر کومنٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے ہیں کہ جی دیکھیں آپ دادی جان اور اچھا ان کا خیال ہوگا کہ اس طرح کی لفظ جو ہے مجھے کہیں گے تم سے بڑا بورا لگے گا ان کو گھروں کو شاید یہ نہیں معلوم کہ مجھے مزہ آتا ہے مجھے خوشی ہوئی ہے جان کر کیونکہ میرے گھر میں میری بہن کے بچوں کے بچے ان سے میں زبردستی کہلواتی ہوں کہ مجھے پلیز رشتے سے فکارو دادی کہو مجھے کیونکہ جو اس میں لکھ ہے رشتے سے فکاری جانے کا اس کو صرف وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو گھروں میں رہنے والے ہیں جن کے انجوائن فیملی سسٹم ہے تو خالہ مامو خوپی چچا دادی دادا نانا نانی یہ اتنے خوبصورت رشتے ہیں کہ ان سے بلائے جانے پر ایک عورت کو فخر ہونا چاہیے کہ اس کا کسی سے کوئی رشتہ ہے احترام کا رشتہ ہے اور اگر کوئی عورت صرف لڑکی بنی رہے اور اس کو یہ بھرا لگے کہ کوئی اس کو جو ہے وہ صرف اس کے نام سے بلائے تو ہماری میرسٹری میڈیا میں اسی بیتاشا خواتین ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی صرف مومن کنسیشن لینا ہے ہم پیدے مہر بخاری والے کلپ میں یہ بہت بات کر چکے ہیں ماریا ذلفقار کی کلپ میں ماریا ذلفقار نے بھی ایک دفعہ اسی طرح کی رہود بھی کی تھی اس کا خیال تھا کہ مجھے بڑا بڑا لگے گا لیکن چونکہ وہ خود ایک بدنامے زمانہ عورت ہے اس کو کبھی زندگی میں کسی نے شاید بہر نہیں کہا کسی نے اس کو مان نہیں کہا اور اس کو یہ لگا تھا کہ شاید اس طرح کا میں ٹیکسٹ کروں گی میں پاس کے ٹیکس میسیجز محفوظ ہے اور میں ان مین سٹیم میڈیا کی عورتوں پر کچھ کام کر رہی ہوں کہ ان کے اکرنے کا راز کیا ہے وہ راز وہی ہے کہ ان کی دوستیاں اور بےہودہ دوستیاں جہاں جہاں ہیں ایک ابھی ہم نے جیسے خورا تل این کو ایکسپوز کیا ہے الیکشن کمیشن سے بھگایا ہے اس کو سکندر سلطان نے اپنی خال بچانے کیلئے تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہے تو وہ بات میرے لئے بیکار ہے اگر آپ یہ کہیں مجھے دادی کہیں آپ مجھے نانی کہیں آپ یہی کچھ انہوں نے مریم کے ساتھ شروع کیا مریم کو نانی کہہ کر بلانے سے ان کا خیال تھا کہ یہ مریم کی تذہیق ہے تو مریم کو اس چیز کو مائن نہیں کرنا چاہیئے تھا اس لئے کہ رشتوں سے بلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان رشتوں کے احترام کی خوبصورتی کو جانتا ہے وہ اس کو برا نہیں مانے گا بلکہ انجوائے کرے گا اب انہوں نے کہا کہ اس عمر میں بھی آپ کومیڈی بھی کر لیتے ہیں تو جو لوگ یہ کومنٹس کر رہے ہیں ایک تو ان جاہل گدھوں کو کومیڈی اور ہیومر کا مطلب اور فرق بلکل نہیں مانے کیونکہ سالی زندگیروں نے لچر کومیڈی کے ساتھ گزاری ہوتی ہے اور جو ڈکشنز میرے فیور میں ایک میرے بھائی نے استعمال کی ہے میں ان کو ریکویسٹ کروں گی اور جو لوگ بھی کریں کہ وہ تہذیب اور اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں وہ جو کہتے ہیں کرتے ہیں ان کو کرنے دیں اور یوٹیوب جو ہے اس کی ہپاکریسی سامنے آ چکی ہے موہی تیزادہ والے کلپ میں کہ اچانک سے انہوں نے ہمارے دس ہزار بیوز گرا دیئے اور بار بار تنبی کرنے کے کہ اب تک یہ ہی ہو رہا ہے دو مہینے ہو گئے کہ جی ٹیکنیکل فالٹ ایم وی آر ان سچ نہیں بھائیہ جناب یوٹیوب صاحب جو بھی ہے اس کے سی او میں کو ایک پرسنل لیٹر بیس پہ شیئر کر رہی ہوں یہ بھائی مانی ہے یہ پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے کہ آپ پاکستان کے پیٹریوٹک لوگوں کو تو ڈکریس کرتے جائیں ان کے ویوز اور جو وہ اینٹی پاکستان جو مٹریل ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو آپ انکریس کریں اور اس کو ڈکریس کریں مجھے افسوس ہے اس کا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ اس ماملے میں ساتھ نہیں دیتی ان کو آدل راجہ کو ٹھکانے لگانا تھا اس کے لئے تو انہیں کر لیا لیکن اگر میں ہم کو لکھوں ڈی جی آئیس آئی کو خط لکھوں ڈی جی آئیس پیار کو ان سے کہوں کہ دیکھیں جی میں ایک پیٹریوٹک پاکستان ہوں یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اس سے مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے ویوز جو گرائے جاتے ہیں جو پاکستان کی فیور میں ہوتے ہیں اس پر مجھے سے بتہاشا لوگ ہوں گے جن کی ویوز گرائے جاتے ہیں تو اس پر بھی پلیز ایک احتجار گورنمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہونا چاہیے لیکن میرا چکے مین سٹریم میڈیا کی عورتوں کی طرح کوئی ایکسس نہیں ہے ان اداروں پر تو اس لئے پھر بھی میں خط لکھ کر گزارا کروں گی کہ اگر اس سلسلے میں آپ اپنے پاکستانیوں کی کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے تو اس کا بھی ہمیں جواب دے تو وہ اس لئے ہوگا کہ انہیں یہ لگے گا کہ ہمارے ہماری حکومتیں جو ہیں وہ اپنے پاکستانیوں کے ساتھ ہیں ان سے علیدہ نہیں ہے تو ان کے ذات پر جو کچھ کیچڑ اچھلا عدل راجہ کی طرف سے اور وہ کینیڈا والے حیدر مہدی کی طرف سے اس کا بھی وہ کچھ علاج کر رہے ہیں تو اسی طرح آپ دوسرے میرے جیسے آنکھ پاکستانیوں کو بھی سمجھیں کہ اس لئے نہیں کہ ہمیں کچھ بری لگئے بلکہ اس لئے کہ جو ہمارے حب الوطنی پر مبنی جو ہماری ٹیکسٹ ہے اس کو ڈکریز کر دیا جائے اس کے بھی اس کو اور یہ مہت پیرزادہ والے کیس میں بارہ ہزار آئے اور اس کے بعد ہمارے پروڈیسر صاحب ہی سامنے آپ کو یاد ہے کچھ طرح گرے تھے پہلے چار ہزار گرے اور چھ ہزار گرے اور آخر میں چھے سو رہے اور ہم نے جب ان کو سکرین شاٹ بھی لے کر دی جا ان کو ہم نے کوئیسٹن کیا تو ہر بار ان کا ایک جواب آتا ہے کہ جی وی آر سرچنگ دس ٹیکنیکل فالٹ ٹیکنیکل فالٹ ٹیکنیکل فالٹ اس لئے پا رہا ہے جو گالیاں دیتے لوگ پاکستان کو اس میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہی آتا وہ تو بڑھتے رہتے ہیں تو آپ کو جواب کو دے رہا ہوں گا چونکہ آپ بہت بڑے یومن رائٹس کے اور بہت بڑے میڈیا کے پروفیشنلزم کے چیمپئن بنتے ہیں آپ لوگ تو آپ کو اس کا جواب دے رہا ٹیکنیکل فالٹ کے صاحب جو بھی ہے تو یہ بھر دیانتی ہیں کھلی اور ایک صاحب نے تو بڑی مزہ کا خیز بات دکھی ہے کہ جی دیکھیں آئی ایم ایف جو ہے اس کا جو سی او ہے وہ جو ہے وہ انڈین ہے بھائی ہوتا رہے وہ انڈین ہو وہ یہودی ہو وہ جو ہو وہ کرسچن ہو وہ مسلمان ہو کبھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آئی ایم ایف سے ہمارا اس حد تک تعلقہ ہے جو ان کی پولیسیز جو ہے وہ معاشی طور پر ہمیں ہٹ کر رہی ہیں اور اس میں چکے ہم ہمارا اپنا خصور ہے ہمارے حاکموں کا خصور ہے ہمارے کر ربت حاکموں کا خصور ہے اس لئے ہم اس پہ کوئی احتجاج آئی ایم ایف سے نہیں کریں گے لیکن میرے میجر گورو آلیا والے کلپ پر یہ بتانے کا کیا مقصد ہے کہ جی آئی ایم ایف کا جو ہیڈ ہے وہ بھی انڈین ہے اور آپ جو ہے وہ گورو آلیا جو ہے وہ آپ کا باپ ہے یہ اس طرح کے جو ریمارٹس ہیں میرا باپ ایک بہت ہی محب وطن پاکستانی اور ان کی بڑی سرویسز ہیں اگر میجر گورو آلیا اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو وہ اپنے چاہنے والوں کو یہ ضرور سمجھائیں گے کہ تہذیر وہ خود بھی کئی نفع تہذیر سے گر جاتے ہیں لیکن ان کو بتانا چاہیے اپنے ملک سے محبت کرنا جرم نہیں ہے اس پر فخر کرنا چاہیے تو مجھے فقر ہے کہ میں نے اپنے اپنی ایس ای سیٹرزن پہ بیوٹی سمجھی ایس پاکستانی سٹرزن اور غورو آلیا سالی صاحب کے جواب دیا ویسے تو مجھے یقین ہے کہ اس میں نائنٹی پرسنٹ ویوز دینے والے پاکستانی ہیں اور وہ پاکستانی ہیں جو ہمارے مین اسٹریم میڈیا کے کرتا دھرتنا ہے کچھ ایف کر جائے کچھ خورت کہ ان کی ان کے شہر سائبان ہیں جو بیٹ کر ان کی ارننگ ہے اس پر عاشق ہے تو وہ میں جانتے چھانتی ہوں کون لوگیں لیکن میں ان سب کے لیے بات کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری گالیوں تک کے مستحق نہیں ہوں اس لیے میں اپنا کام جاری رکھوں گی چاہے آپ کے ساتھ یوٹی کے مالکان ہیں چاہے آپ کے ساتھ انڈین حاکم ہیں جو کیا ہیں آپ تو حب الوطنی آپ میں ہے ہی آپ تو پیسے کے لیے یہ سارا کام کر رہے ہیں میں اپنے پیسوں سے یہ کام کر رہی ہوں کیونکہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ میرے وہ اس طرح کے خرچے نہیں ہیں جو آدمی فیملی چلاتا ہے اس کے جو خرچے ہوتے ہیں تو میرے پاس جو پیسہ ہے وہ یہی کتابیں لکھنے میں اور اس پر ہوا میری بچی پڑھ رہی تھی باہر پہلے میری پوری پینچن میری مدر پر کچھ پیسے آکے انرشل سیونگ سے وہ سب اس میں چلے جاتے تھے اب مجھے کچھ سیونگ شروع ہوئی تو میں نے جو میری کی حیثیت ہے جو میرا فینینچل سٹیٹس ہے میں اس کے مطابق اپنے پیسوں سے یہ کام کر دیں اس لئے کوئی مجھ پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیں جو بھی یہ ہیں جو یہ کومنٹس کر رہے یہ ہندوستانی نہیں ہے مجھے پورا یقین ہے یہ ہمارے پاکستانی ہے تو وہ دوسروں کو بے وقوب سمجھنا اور بے وقوب بنانا اور ان کومنٹس کے ذریعے اپنے دل کی بڑھاس نکالنا جائز ہے لیکن یہ سوچ کر نہ کریں کہ مجھے اس سے کوئی تکلیف ہوں گی یا میں ہرٹ ہوں گی میں صرف آپ کو جنگ کے لڑائی کی کچھ اصول بتا رہی ہوں کہ لڑنے کے لئے بھی تہذیب ہونی چاہیے تعلیم ہونی چاہیے وہ آپ کے پاس ہے نہیں آپ تو مومن کنسیشن لے کے اور جو مرد حضرات ہیں وہ ظاہر ہے وہ ان کی بھی کچھ معاملات ہیں اور ہم جب اس کا میڈیا میڈیو ایکسپرٹیز میڈیا پر ہیں تو جو کچھ ہمارے مین اسٹرین میڈیا میں آج کل ہو رہا ہے جتنی بدعانتیاں ہو رہی ہیں کوئی سیاستانوں کے پیرول پر ہے کوئی ایجنسیوں کے پیرول پر ہے اور کوئی باہر کی ایجنسیوں راو موساد اور سیاہیے کے پیرول پر ہے وہ کرتے رہے اپنا کام ہم ان کے کام میں دخل نہیں دیں گے وہ ہمارے کام میں دخل دے تو یہ خیال رکھیں کہ پھر ادھر سے بیچے آئے گا نا ایک تھپڑ زوردار تو چیخیں نکل جائے گی آگے لیکن میں یہ کروں گی کیوں نہیں کروں گی چکہ مجھے آپ کے اور اپنے درمیان فرق کو قائم رہنا رہنا ہے خدا حافظ افسانہِ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں امید لگائے بیٹھے ہیں موسیقا